اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیہ وعلا اہل بیتہ مظاہر جمالک وجلالک الذین کلامهم نور وامرهم رشد ووصیتهم التقوی وفعلهم الخیر وعادتهم الاحسان وسجیتهم الکرم واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعدو فقد قال مولانا حسین ابن علی علیہ السلام الناس عبید الدنیا والدین لائق على السنت صلوات برمحمد وآلہم اللہم صلی علیہ وآلہم جس کی تلاوت کی جا رہی ہے حضرت سید الشہداء امان حسین علیہ السلام اللہم صلی علیہ وآلہم اللہم صلی علیہ وآلہم کا ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ الناس عبید الدنیا لوگ دنیا کے بندے ہیں لوگ دنیا کے غلام ہیں اور دین بس ان کے لئے انجوائے کے طور پر ہے یا چٹنی کے طور پر ہے چاشنی کے طور پر ہے یا بڑا مختصر ہے جو بھی مطلب اس کا اور یہ بھی کب تک ہے یہ اس دین کے اردگرد پھرتے تو ہیں لیکن اسی وقت تک جب تک ان کی دنیا سے نہ ٹکرائے ان کے معاش سے ان کی روزی روٹی سے نہ ٹکرائے اور جیسے ہی ان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے مبتلا کیا جاتا ہے تو یہ جو مختصر سا دین ہے اس میں بھی جو قلت دیانون دیندار لوگ کم ہو جاتے ہیں تو یہ پوزیشن ہے یہ حالت ہے اس زمانے کے لوگوں کے دین کی کہ یہ فقرہ امام حسین علیہ السلام کا راستے کا ہے کربلا کے لئے جب چلے ہیں مکہ موظمہ سے یا مدینے سے مکہ موظمہ سے یہ درمیان راہ کف یعنی اس کا مطلب اس زمانے کی جو پبلک تھی اس کی کیا پوزیشن تھی وہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان جملات میں واضح کر دیا ہے کہ یہ سب ظاہر ہے دیکھنا ہماری بات شروع ہوئی یہاں سے تھی کہ کتنا گرا ہوا سماش تھا رسول اللہ نے اس کو کتنی بلندی پر پہنچایا اور پھر امام حسین علیہ السلام کا دور آتے آتے یہ سماش پھر اسی کھائی میں چلا گیا اور اب اس کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی کل تفصیل کے ساتھ ارز کیا گیا کہ وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے حضرت سید الشہدہ نے بیعیت سے انکار کیا آج میں آپ کو جہاں لے جانا چاہتا اس ذائل میں کہ مسئلہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سماش کا بتا دیا کتنا گرا ہوا تھا ان کو ٹھیک کرنا ہماری ذمہ داری ہے اگر یزید کی بیعیت کر لیتے تو اسلام کا کیا حشر ہوتا کل آپ کے خدم نہ نماز کا وجود ہوتا نہ روزے کا وجود ہوتا نہ حج ہوتا اسلام ہی نہ ہوتا نام بس ہوتا تعلیمات اسلام کا کہیں کوئی وجود نہ ہوتا یہ مین سبب ہے حضرت سید الشہدہ سلام اللہ علیہ کی انکار بیعیت کا لیکن اس میں ایک سوال ہے اور اس سوال میں پھر سوال لکھ لیں گے کہ ٹھیک ہے آپ امت کے باپ ہیں نا مسئلہ یہ ہے کہ امت کا باپ کون ہے رسول اللہ امیر المومنین انا وعلی ابا وحادہ الامت اب اگر یہ چلے گئے پہشانے کے امت یتیم ہے جو امام کا وقت کا امام ہے وہ امت کا باپ ہے چنانچہ آپ جب یتیموں کے بارے میں پڑھیں گے نا کہ یتیموں کے پرولش کا یہ سواب ہے یتیموں کے ساتھ نیکی کا یہ سواب ہے اس میں یہ فقرہ ہے اور سب سے بڑی یتیمی یہ ہے کہ ان قطعہ ان امام ہے سب سے بڑا یتیم وہ ہے جو اپنے امام سے جدا ہو جائے تو امام کا وجود کائنات میں ایک باپ کی حیثیت سے ہے ہو گئی بات نا تو اب امام باپ ہے لہٰذا ان کی ذمہ داری ہے کہ سماج کو دینی اعتبار سے وہی میار اور ترقی اتاک تو یہ امام کی رسپونسبلیٹی ہے نا یہ امام کی ذمہ داری ہے نا اور یہ بات کل ہی عرص کی جا چکی ہے پرسوں بھی اشارہ تھا کہ ایک ایک چیز کا علم تھا امام حسین علیہ السلام کو کیا ہونے والا جب ابن عباس نے کہا آپ مت جائیے انہوں نے کہا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا اس کے بعد والا فقرہ کیا ہے ٹھیک آپ جائیے یہ عورتیں کو کیوں لے جا رہے ہیں حضرت کا فقرہ کیا تھا میں اسی پر اللہ توفیق دے کہ عرض کر دوں اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہ رہا ہے نمبر ایک کیوں خدا کو شوق ہے کہ ان کو اسیر دیکھیں صلوات بر محمد کیوں خدا امام حسین کو شہید دیکھنا چاہتا ہے کل کی بات ہو گئی کہ اگر حسین نہ ہوتے تو دین ہی ختم ہو جاتا تو حسین نے اپنے لیکن آج جو سوال ہے کہ آخر خدا کو کیا تھا کہ اللہ ان کو اور یہ کسی اور کا فقرہ ہے نہیں خود امام حسین کا فقرہ ہے نا کہ اللہ ان کو اسیر دیکھنا چاہتا ہے کیوں دیکھنا چاہتا ہے یہ سوال رہے ہیں ابھی جواب نہیں آئے گا ابھی کچھ اور پڑھ لے جا رہا ہوں لاسٹ میں اللہ توفیق دے تو اس کو کلکلوجن میں انشاءاللہ بات آئے گی اب یہ قافلہ کربلا پہنچ گیا ابھی جو بحث ہوگی وہ اس پر ہوگی اور جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پچھلا فقرہ خود بخود کنیکٹ ہو جائے گا کربلا پہنچ گئے امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کر دیا گیا گیارہ محرم کو خاندان اسمت تحارت کو اسمت تحارت کو اسیر کر لیا گیا یہاں سے کربلا کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام وہ سارے مناظر وہ نہیں پڑھنا ہے مجھ کو اس میں سے ایک لفظ نکالنا ہے وہ تیہ ہو جائے تو ہم نے جو ابھی اعتراض کیا ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا راستے کا واقعہ یہ ہے جو لفظ کی ساخت بتا رہی ہے امام زین العابدین علیہ السلام کا جملہ جو جملے کی ساخت بتا رہی ہے اس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس راستے میں قافلے میں جناب زینب علیہ السلام تقریر کر رہی ہے کچھ کہہ رہی ہے جملہ بتا رہا ہے کہ اچانک امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا یا امتس کتی پوپی آپ خاموش ہو جائیے یہاں تک بات ٹھیک ہے کچھ مسئلہ نہیں ہے بھئی آپ امام وقت ہیں ہو سکتا ہے کہ خود کچھ کہنا چاہتے ہوں جناب زینب کو خاموش کرنا چاہتے ہوں آپ چھوپ ہو جائیے میں کہوں گا یہاں تک اتنے پر ہوتی تو یہاں موضوع نہ بنتا اگلا فقرہ اس لیے پر بحث ہونی ہے اور وہ سمجھ میں آ جائے ساری بار سمجھ میں آ جائے گی یا امتس کتی پوپی آپ خاموش ہو جائیے فَأَنْتِ بِحَمْدِ اللَّهِ اور آپ تو الْحَمْدُ لِلَّهِ عَالِمَةٌ غَيْرْ مُعَلَّمَةٌ سنا ہے نہیں سنا ہے کوئی نیا فقرہ کہہ رہا ہوں اسی کا مطلب بتائیے کیا ہوا خوپی اممہ آپ خاموش ہو جائیے اور آپ تو الْحَمْدُ لِلَّهِ بغیر پڑھائی ہوئی عالماء ہیں اب پڑھئے صلوات اس پر کریں بحث یہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو سوال آ جائے گا پڑھے لکھے افراد ہیں ماشاءاللہ کمیل میان کیا مطلب تم بتاؤ کیا یہ پاسیبل ہے دنیا میں کہ کوئی بغیر پڑھے بغیر اسکول گئے بغیر کالج گئے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے بولیے کوئی ہے اس میں پاسیبل نہیں ہے نا جب یہ ممکن نہیں ہے تو امام نے کیوں فرمایا کہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالماء ہیں اس کا کیا جواب ہے ایک جواب بالکل آسان ہے وہ کیا ہے روایت ضعیف ہے سب اس سے بڑھیا کام یہی ہے سمجھ میں نہ آئے روایت ضعیف ہے لیکن ابھی رکھی اس پر اتفاق سے وہاں کچھ دن تک میرا سبجیکٹ یہ رہا ہے حدیث کا کہ جو حدیثیں سمجھ میں نہ آئے ان کا کیا کیا جائے مانا جائے نہ مانا جائے تو وہاں جو اپنی کلاس میں ہم سمجھاتے تھے پانچ منٹ کے لیے وہ کلاس یہاں شروع کرتا ہوں سلوات بر محمد تو یہ پورا مجمع سب لوگ اس پر متفق ہیں نا کہ کوئی بھی آدمی بغیر پڑھے بغیر اسکول گئے عالم یا عالماء نہیں ہو سکتا پھر کیوں امام نے فرمایا کہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالماء ہیں ایک جواب اس کا یہ ہے روایت ضعیف ہے لیکن کیا جو چیز ہماری سمجھ میں نہ آئے اس کا یہی علاج ہے کہ حدیث ضعیف ہے ہماری سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ حدیثیں آئیسی ہیں ایک حدیث پہلے سن لیجی آپ امام فرماتے خسال میں ظاہرا یہ روایت ہے اِنَّ حَدِيثَنَ صَعْبٌ مُسْتَصْعْبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌ میں اپنا وعلوم کم کرنے کوشش کر رہا ہوں ایک بندہ خدا نے صبح اعتراض کیا ہو سکتا ان کو کچھ عذیت رہی ہو تو کوشش کر رہا ہوں کہ وعلوم زیادہ پڑھنے نہ پائے لیکن ابھی یہ کہ حیبیٹ اگر آدمی کا دکھر کیا سکتا صلوات برمحبت اِنَّ حَدِيثَنَ صَعْبٌ مُسْتَصْعْبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ اَوْ نَبِيٌ مُرْسَلٌ اَوْ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ اِمْتَحَنَهُ اللَّهُ قَلْبَهُ بِالْایمَانِ ہماری حدیثیں سخت ہیں سختر ہیں انگریزی نہیں آتی مجھ کو کیا کریں گے کومیل ٹف ہے اور ٹف کے بعد ٹفیسٹ ہے ٹفنیسٹ ہے سخت ہے سختر ہے لا يَحْتَمِلُهُ اس کو کوئی جہا ہوا تحمل نہیں کر سکتا بعض حدیثیں اس طرح کے ہیں إِلَّا مَلَكُ الْمُقَرَّبُ اس کو جو ہے وہ سمجھے گا یا مَلَكِ مُقَرَّبُ اَوْ نَبِيٌ مُرْسَل یا ایسا نبی جو رسول بھی ہو یا وہ بندے مومن جس کا امتحان لے لیا ہو اللہ نے اس کے دل کا اب اگر کہیں کوئی حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آتی تو پہلے ہم کو اپنے بارے میں تیع کرنا پڑے گا کہ ہم ملَكِ مُقَرَّب تھے جو نہیں سمجھے ہم نبی مُرْسَل ہیں جو نہیں سمجھے ہم وہ بندے مومن ہیں جس کا امتحان اللہ نے لے لیا جو نہیں سمجھے اچھا ایک بات لجالے کتنی حدیثیں جس زمانے میں ان لوگوں نے کہا ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی جیسے جیسے زمانہ ترقی کرے گا وہیسے وہیسے بات سمجھ میں آئے گی آپ نے سنا ہے نہیں سنا ہے حضرت امیر سلام اللہ علیہ کا فرمان کہ میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں سنا ہے نا جس زمانے میں مولا نے یہ بات کہی اور جب تک یہ پانی سے بجلی کا سسٹم ایجاد نہیں ہوا تھا تب تک آپ پبلک کو علی کی یہ حدیث سنا یہ کہ علی نے کہا ہے کہ میں چاہوں تو پانی سے روشنی پیدا کر دوں کسی سمجھ میں آئے گی تو کیا آدمی یہ کہے دیکھ حدیث غلط ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کسی چیز کا اقرار آسان ہے بنسبت انکار کے اس کو میں سمجھا ہوں پہلے کسی چیز کا اقرار آسان ہے بنسبت انکار کے مثال دے دو میں یہاں آیا تو دیکھا کہ جناب زید جو ہے میں نے کیا ڈھونڈ رہے ہیں کہلنے کہ مولانا وہ کچھ یہاں لگا رہے تو وہ پن تھی سو ہی تھی وہ گر گئی پتہ نہیں کہا وہ ہی ڈھونڈ رہا تھا کہیں کسی بندے محمد کو چوب نہ جائے اتفاقا میری نظر پڑ گئی میں نے کہا میں بتا سکتا ہوں کہاں آئے کہاں بھلے یہ دیکھئے نظر پڑ گئی میں نے بتا دیا لیکن اگر مجھ کو یہ کہنا ہو کہ اس امام باڑے میں سوئی نہیں ہے پورے اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں میں جب تک کہ اس سوئی کے برابر ایک ایک جگہ ان پتلیوں سے گزر نہ جائے تب تک مجھ کو انکار کا حق مثلا مثال کے طور پر میں صاحب جو وہاں سے نکلا بمبئی سے میرے ہاتھ میں جو ہے وہ بحار الانوار کی مثلا اٹھاسیمی جلتی ایسے ہی کتاب کھولی ایسے اکثر کھولتا ہے ہاتھ میں کتاب کھولی چار سو پچاسوں ہاں پیشتا یہاں کیا سبردست حدیث ہے وہ حدیث اچھی لگی دو تین بار پڑھا دماغ میں بیٹھ گئی یہاں جائے صحیح آئے اس لئے کہاں محمد صاحب ایک سوال آپ سے میں نے کہا جی فرمائیے کہ نے یہ حدیث کہیں دیکھی آپ نے میں نے کہا جی بحار الانوار جل نمبر ایٹی ایٹ پیج نمبر فور فائیو سی رو اے کیا قابل آدمی ہے مولانا کیا سبردست آلیم ہے یہ ایک بار میں نے پوچھا فوراں ویج ریفرنس یہ میری قابلیت کی علاوہت ہے اتفاق ہے وہی پیج کھل گیا وہی حدیث نکل آئی میں نے بتا دیا لیکن اگر ایک سو دس وحلوم ہے بیار کے اگر مجھ کو یہ کہنا ہو کہ یہ حدیث پوری بیار الانوار میں نہیں ہے اتنی آسانی سے کہہ سکتا ہوں اب میں سمجھا سکا نا اپنے مجمع کو کہ کسی چیز کا اقرار آسان ہے بنسبت انکار کے اقرار کر نہیں سکتے اس حدیث کا کہ جو امام نے فرمایا کہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالم ہے اس لگے اقل میں نہیں آ رہی ہے اقرار کر نہیں سکتے پھر کیا کریں انکار کر دیں کہ انکار اتنا آسان نہیں ہے اب کیا کریں دو صورت ہے ایک اللہ میں یہ ہلی کا فرمان ہے ایسے مواقع پر کہ جو حدیثیں دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ گڑھ بڑھ نہیں ہوتی حدیثوں میں ایک سے ایک بدماشیہ ہوئی ہے ایک سے ایک گڑھا کے آئے تو اس کے اصول موجود ہیں اس کے قوانین موجود ہیں اگر ان سارے قوانین پر حدیث پرفیکٹ اتر رہی ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو کیا کریں اس کے لئے اللہ میں ہلی کا ایک فقرہ ہے فرماتے ہیں اگر کوئی چیز تمہارے بھیجے میں نہیں آ رہی ہے انکار کرنے کے بجائے اس کو ہو سکتا ہے امکان کی جھولی میں ڈال کے چپ ہو جاؤ ابھی عقل کمزور ہے دھیرے دھیرے جہے وہ ترقی ہوگی مطلب سمجھ میں آیا گا جیسے وہ بجلی والی حدیث ایک صورت تو یہ ہے کہ چپ چاہ بھئیہ ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہم نہ اقرار کر سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں جنہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ سمجھتے ہیں ایک صورت تو یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ ہم کو سن لیجیے آپ اور ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی صورت نکل آئے گا کیا مطلب ہے صلوہ حضر محمد صاف جا رہی ہے نا بات کوئی دی اب آئیے امام کا فقرہ کیا ہے آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں اور سب کا اقرار یہ ہے کہ بغیر پڑھے یا پڑھائے کوئی عالم یا عالمہ نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں اب سنیے الٹا کمیل میہ پڑھائے کوئی عالم نہیں ہو سکتا نا عالمہ ہو سکتی ہے بغیر پڑھے می بھی پاسبل صلوہ حضر محمد وعال آپ سنیے بری بات سوئی میں آئی نا اب میں یہ کہتا ہوں کہ پڑھائے کوئی عالم نہیں ہو سکتا نا عالمہ ہو سکتی ہے جو بھی عالم ہے جو بھی عالمہ ہے وہ بغیر پڑھے عالم ہوگا کیا مطلب میں نے کہا بتائیے علم کس کو کہیں گے کیا نام ہے آپ کا کتنے سورے یاد ہیں آپ کو سورہ حمد یاد ہے سورہ توحید یاد ہے انہیں انزلنا یاد ہے ماشاءاللہ تمہارے اببک کیا نا ہوئے سابر علی صاحب مبارک ہو آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا کیوں ہس رہے ہو میں نے غلط کہا کچھ جواد بھائی اس کو تین سورہ یاد کرنے والے کو حافظ تھوڑی کہتے ہیں ہم نے کہا تب حافظ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو پورا قرآن یاد ہو تو یہ جو تین یاد کہ اس کو کیا کہیں گے کہ اس کو یہ کہیں گے ماشاءاللہ سورہ حمد کی جہالت دور ہو گئی انہ انزلنا کی جہالت دور ہو گئی سورہ قلواللہ کی جہالت دور ہو گئی حافظ نہیں کہیں گے حافظ کب ہوں گے جب پورا یہی حال ہے دیکھئے انسانوں کی ہے دو قسمیں اب آئیے دیرے انسانوں کی دو قسمیں ایک قسم وہ ہے ہم لوگوں کی جس کے لئے قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا اللہ نے تم لوگوں کو تمہاری ماںوں کے شکم سے اس طرح نکالا کہ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئَا تم کچھ نہیں جانتے تھے تو ہم لوگ جو پیدا ہوئے وہ کیا تھے بولیے جاہل اب عالم کب بنیں گے انٹر کر لیے عالم ہو جائیں گے بی اے کر لیے عالم ہو جائیں گے ایم بی بی ایس ہو گئے عالم ہو گئے کہا نہیں جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی جہالت دور ہوتی جائے گی اور کر رہے ہیں آپ وہ توجہ رکھی آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں جتنا اس لئے کہ ہم کورے پیدا ہوئے نا جاہل پیدا ہوئے اب جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا کیا ہوگا جہالت دور ہوگی عالم توڑی ہوں گے عالم کب کہلائیں گے تا جب ذرہ برابر جہالت باقی نہ رہ جائے سلوہ در عویہ بکا لے جائے عالم کب کہلائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ جب کسی نے امام سے پوچھا تم کو بہتر یاد ہے کہ کیا آپ عالم ہیں امام کہہ سکتے تھے یس ہاں میں عالم ہوں لیکن اگر امام کہہ دیتے ہیں ہاں میں عالم ہوں تو پبلک ان کو بھی وہی صحیح سمجھ دی جیسے ہم جیسے کو لوگ کہتے ہیں لہٰذا امام نے یہ نہیں کہا میں عالم ہوں امام نے کیا فرمایا میں جاہل نہیں ہوں تو اصل علم کیا ہے جہاں جہالت کا تصور نہ ہو اب ہم لوگ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا جہالت دور ہوگی عالم نہیں ہوں گے کلنے کے صاحب حجیب آدمی کو بلایا آپ کی ان سبوں نے کیا کیا بے غوفی کی باتیں کرتا وہ سیہ سمجھ کو بلا لیا یہ احمقات بھی تم کو کہاں سے مل گیا جی یہ احمق کی بات سنیے آپ تو کیا تیہ ہوا کمیل بھائی عالم وہ ہے جہاں جہالت کا تصور کلنے کے صاحب آپ عجیب بات کرتے ہیں عالم ہمارے یہاں تو عالم ہوتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری عالم کی علامہ ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں عالم نہیں کوئی منہ کا عالم کی بات سنیجئے دیکھئے کٹ پیسٹ کے زمانے بہت ڈر لگتا ہے میرا مقصد کچھ ہے کہیں سے کٹ کے کہیں لگا دے آدمی لیکن بہرحال سمجھ گیا آدمی اپنا دل صاف رکھے خدا سے بقیہ کو چیخنے دیجئے سلوات برمحمد بقیہ چیخنے دیجئے میں جو کہنا ہوں اس کا ذمہ دار دائر صاحب ابھی اللہ نے توفیق دی اثرات والوں سے پوچھے گا محمد رضا ساتھ میں تھے اثرات سے گیا تھا تو بھائی آن کوشش بوشش کر کے صاحب جو ہے پندرہ آدمیوں کی اجازت مل گئی آغای سیستانی ادام اللہ و ذلہ و شریف کی ملاقات کی تو وہاں ایک دوہمائی جاننے والے مل گئے جو ہے وہ علماء میں خیر وہ پہنچے تو آغا نے کہا یا بھول رہا ہوں میں یا وہاں جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں کوئی فارسی جانتا ہے ترجمہ کر دے میں نے کہا جی تو آغا نے جو فرمایا میں نے ترجمہ کر دیا یہ کون ہے اعلم اپنے مقلد سے بات نہیں کر پا رہے ہیں ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے جواب کیا ہوگا بھائی میں عالم ہوں عالم ہوں دینیات میں فقہ میں اصول میں مجھ کو کننڑ نہیں آتی کوئی آئے بھائی مجھ کو گجراتی نہیں آتی مجھ کو ہندی نہیں آتی مجھ کو بنگلہ نہیں تو جن کو ہم عالم یا عالم کہتے ہیں چار زبانیں جانتے ہیں چار سو نہیں جانتے ہیں ہے نا لیکن جو واقعی عالم ہے اس کا قصہ بھی اسی ہندوستان کا ہے لطیفہ تو یہ ہے کہ اسی ہندوستان سے حکیم پہنچا امام کی بارگاہ میں ظاہرال گیاروے امام کا زمانہ ہے اور امام لگے اس سے ہندوستانی میں بات کرنے اب وہ اس وقت ہندی کیا تھی سندی تھی پنجابی تھی کیا تھی ہندی زبان کرنے یا آج والی ہندی شاید نہ ہو ہندوستانی زبان جو بھی اس زمانے کی رہی ہو یا اس علاقے کی رہی ہو امام لگے اس سے ہندوستانی زبانے بات کرنے جو سامنے صحابی بیٹھا تھا دیکھئے خدا غریق رحمت کرے ہم لوگوں کے پرنسپل صاحب تقیل حیدری صاحب لا کہلنا کہ آدمی روایت نقل کر سکتا واقعہ نقل کر سکتا لہجہ تھوڑی بیان کر سکتا آدمی اپنی عقل سے سوچے گا تو میری عقل تو یہی کہتی ہے کہ جب امام اس سے ہندوستانی بات کر یہ صورتحال رہی ہوگی اس وقت نہیں بولا وہ حکیم صاحب جب چلے گئے ہندی مولا آپ اسے ہندی میں بات کر رہے تھے آپ بتائیے کیا بتائیں اس کو امام کیا سمجھائیں سمجھ میں آئے گا اس کے دیکھئے یہ بھی سنیے ایسا نہیں ہوتا جو سامنے والا سمجھا نہیں پاتا تو اس کے اندر کمی ہے کبھی کبھی سامنے والے کے اندر کمی ہوتی ہے کہ وہ ڈرک نہیں کر سکتا ارے مولا آپ اسے ہندی میں بات کر رہے تھے امام نے کوئی جواب نہیں دیا ایک کنکری اٹھائی ہے نا سنا نہیں سنا دہنے اقدس میں رکھی اس کو رکھ لو اب جو اس نے موہ میں رکھا تو کیا ہوا بولو جا ہاں دور سے وہی ستر کیک ہے ستر زبانیں بول رہا تھا اب سمجھ میں آیا جو انسان ہر زبان میں بات کر لے دوسرے کو ایک لمحے میں ستر زبانوں کا عالم بنا دے یہ بتائیے کہ حضرت علی نے امام حسن نے امام حسین نے یہ قصہ جس امام کا گیارویں امام نے ہے نا اس طرح کے کس کالج سے لائنگویج میں پی ایش ڈی کی تھی امام حسین اسکری نے بولیے امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ مولا ایک آئنا ابنہ حجر بلاغہ ہے نا تو لیٹریچر میں کہاں سے پی ایش ڈی کی تھی مولا نے پھر یہ تزہ بردست کوئی استاد کا نام بتائیے جس نے علی کو علی بے پڑھایا ہو اس استاد کا نام بتائیے جس نے محمد صلی اللہ قرآن قتم کر آیا ہو بولیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں انسانوں کی دو قسمیں آپ سمجھ میں آگئی ایک وہ جو ہم نے عرص کیا واللہ ہو اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئہ خدا نے تم کو تمہاری ماں کے شکم سے احسان نکالا تم لوگ کچھ نہیں جانتے تھے ایک قسم یہ جاہل دوسری قسم کہاں ہے الرحمن آگے پڑھو علم القرآن خلق الانسان رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو پیدا کیا تعلیم پہلے ہے دنیا میں تب ہی تو پیدا ہوتے ہی آدمی دست پیغمبر پر کبھی توریت کبھی زبور کبھی انجیل سناتا ہے اسی ہی ہو جاتا ہے تو دو طرح کے لوگ ہوئے نہیں ہوئے لیکن ابھی پھنسے گئے ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آتے ہیں ایک وہ جو یہاں جاہل پیدا ہو کے آکے پڑھتے ہیں جو یہاں آکے پڑھیں گے وہ جتنا پڑھتے جائیں گے پھر بات یاد آگے صبح والے ٹیلی پون کی تھوڑا ویلوم کم کرو پھر یلدیس کم کر لیا عادت نہیں چھوٹ سکتی نا آدمی کی تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے جائیں سلوات پڑھتے رہیے آگے آتے رہیے تو یہ تو تو آسانی سے دو قسمیں سمجھ میں آگئے نا ایک ادھر سے علم لے کے آتے ہیں ایک جاہل پیدا ہوتے ہیں ہم لوگوں کہا لیا کہ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنی جہالت دور ہوتی جائے گی عالم نہیں ہو سکتے عالم کون ہیں جن کے اندر جہالت تو پھر یہ کیا ہم لوگ عالم کہتے ہیں عالم کہتے ہیں کہ اس کا جواب پانچویں امام کی حدیث میں موجود ہے اصول کافی میں چوتھی جلد میں سمجھے اباب فضل العلم میں پانچویں امام کی حدیث ہے کہ یاغدو ناس علا ثلاثت اصنافن لوگوں کی تین قسمیں ہیں عالم متعلم وغثاء ایک قسم وہ ہے جو عالم ہوتا ہے ایک وہ ہے جو طالب علم اسٹوڈنٹ متعلم ہوتا ہے ایک پانی پر بہتے ہوئے خس و خاشاک اب پھر امام نے ہی فرمایا عالم کون ہے اسٹوڈنٹ کون ہے اور غثاء کون ہے فرماتے ہیں فنحن العلماء عالم سے مراد ہم ہیں وشیعتنا المتعلمون اور ہمائے چاہنے والے یہ اسٹوڈنٹ ہیں طالب علم ہیں اس نے کہا حقیقی علم ان کے پاس تو جو ان کے پاس ہوگا وہ یہ حقیقی طالب علم ہیں وہ سائر الناس غثاء باقیہ پبلک جن کا ان سے واسطہ نہیں ہے پانی پر بہتے ہوئے خسو خاشاک ہیں تو اصلی عالم کون ہوئے جن کے یہاں جہالت کا تصور اب وہ ہیں کتنے سلوات بر محمد سوال یہاں پسا ہے اگر اجازت دیجئے تو اصول دین کا ایک سوال پوچھنو آپ لوگوں سے تا نام ہے آپ کا کازم بھائی چلو بتاؤ اللہ ایک امام بارہ معصوم چودہ یہ بتائیے امام بارہ سے تیرہ ہو سکتے ہیں بارہ کا گیارہ ہو سکتے ہیں معصومین چودہ کا پندرہ ہو سکتے ہیں سولہ ہو سکتے ہیں فکسد ہے نا یہ چودہ افراد وہ ہیں جن کے لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ادھر سے علم لے کے آئے ہو گئی نا بات پھر میں پوچھ لوں پندرہ ماں معصوم کوئی ہے سولہ ماں کوئی ہے نہیں نا اب بتائیے تو وہ لوگ جو ادھر سے علم لے کے آئے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے چودہ فورٹینٹ بس نا نہ کام نہ زیادہ ان فورٹینٹ میں حالکہ اس پر بحیث کی ضرورت تھی چلیے نکل چلتے ہیں پہتیسویں منٹ میں آگئے ہیں بہتیسویں منٹ میں تو اب چودہ کا پندرہ ہو نہیں سکتا یہی فورٹینٹ افراد وہ ہیں جو علم وہاں سے جناب زینب کا نام ان چودہ میں ہے اور اگر ہوتا تو پھر عباس کا کیوں نہیں ہے اور عباس کا ہو جائے تو سلمان بھی چھوٹے موٹے نہیں ہیں جن کے لئے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ علم کا نہ سوکنے والا سمندر ہے سلمان کو مگر اس چودہ میں نہیں ہے نہ سلمان ہے نہ عبوزر ہے وغیرہ وغیرہ اگر جناب زینب کا شمار ان چودہ میں ہوتا تو بحث کی ضرورت ہی نہیں تھی جناب زینب کا شمار ان چودہ میں ہائی نہیں اور ہم یہ آدھے گھنٹے میں تیر کر چکے ہیں کہ ادھر سے علم لے کے آنے والے کتنے ہیں شفا بھائی چودہ جب یہ چودہ میں نہیں ہیں پھر کیسے امام نے فرمایا ہو بھی اممہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں سوال معقول ہے کہ نہیں معقول ہے تو ایک تو وہی جواب ہے روایت ضعیف ہے ختم ہو گئے اس کا جواب ہم نے دیا تو ایک جواب اس میں یہ آیا کہ بھائیہ نہیں سمجھ میں آتا تو ایک تو سورت ہو گئی اور ورنہ اب ہم کو آپ ٹائم کم کر دے بیس منٹ سن لیجیے آپ یا پندرہ منٹ سن لیجیے چھوٹے چھوٹے دو تین مقدمیں پہلے میں عرض کرتا ہوں مجلس تو آج کی صرف ایک منٹ کی ہے یا شاید تیس سیکنڈ کی ہوگی سلوات بر محمد اب چھوٹے چھوٹے دو تین میں آپ کے خدمت میں مقدمیں نقل کرتا ہوں نمبر ایک پہلا مقدمہ قرآن قصے کی کتاب ہے بولیے کہانی کی کتاب ہے مولانا رومانٹک بک ہے مازاللہ ہاں پھر یوسف کا قصہ کہے کے لیے ہے ہے نا اچھا انبیاء کتنے ایک لاکھ چوبیس ہزار کتنے نبیوں کا ذکر ہے قرآن میں ہاں اب کیا کروں بتائیے آدمی کہتا فون کر کے وائلوم کم کرو یہ بزرگ آدمی کہتے تھوڑا بڑا ہو میں کدھر جاؤ سلوات بر محمد اٹھائیس تٹھائیس کے اندر یہی ہے نا پچیس سے اٹھائیس کے درمیان سوال لاکھ نبی پچاس نبیوں کا بھی ذکر قرآن میں نہیں ہے تو کوئی کرائیٹیریہ ہوگا اب سوال ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے نا تو اس پر چھاٹا جائے گا نا ان کا قصہ آنا ہے ان کا نہیں آنا ہے ان کا نہیں آنا ہے ان کا نہیں آنا ہے یہاں ان کا یہ یہ والا قصہ رکھ لو یہ والا رکھ لو تو what's criteria وہ کیا اسباب ہیں جن کی بنا پر انتخاب ہوا کہ یہ داستان قرآن میں رہے گی یہ واقعہ قرآن میں کوئی تو وجہ ہوگی میں perfect نہیں ہوں صحیح بات یہ ہے ایسی کوئی چیز نہیں پڑی کی وجہ کیا ہے ایک چیز عقلی ہے شاید قرآن میں انہی نبیوں کی داستانے جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہج سے اہلِ بیعت کی عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں اسی طبعہ سے پڑھئے آپ قرآن کو نا شاید انہی انبیاء کی داستانے مثال سن لیجئے صلوہ وعد برمہ ابھی مثال دے اور مثال وہ سناتا ہوں جو سب کو رٹی ہوئی ہے کون ہے جس نے یوسف سیریل نہیں دیکھا اس میں ہے نا یوسف سیریل میں آپ بتائیے ایک طرف حضرت یوسف آئے اللہ کا نبی متقی ہے نا معصوم اور دوسری طرف ذلائخہ ساری شرارتیں ہو گئیں مگر کمال ہے کیریکٹر کا حضرت یوسف کے خود تو آلودہ نہیں ہوئے نہیں ہوئے اس منزل پر پہنچا دیا جناب یوسف نے ذلائخہ کو کہ اب ذلائخہ جو مسلح پر آئے تو اٹھتی نہیں ہے یہ سنا ہے نہیں سنا ہے لیکن بس یہ سوال ہے کہ اس گندگی سے نکال کے اس تقوے تک پہنچانے میں یوسف کو کتنا ٹائم لگا ذلائخہ کو بولیے پچیس پرس کا ٹائم لگا اتنے بڑے آئے تھے نا اس وقت سے شروع کیا شروع کیا شروع کیا بارہ تیرہ سال تو جیل میں رہے ہیں تو تقریباً بیس سال لگے ان کو ذلائخہ کو گناہ کی کھائی سے نکال کے عبادت کی اس چوکی تک پہنچانے میں اتنے برس لگے نہیں لگے کہ جب سورہ یوسف میں تم یوسف کی داستان پڑھو گے یوسف کی عظمت ہمارے سر آکھوں پر خود کا دامن آلودہ نہیں ہوا اس کو بھی مومنہ بنا دیا مگر برسوں لگ گئے جب یہ واقعہ سمد با پڑھو گے قرآن میں تب بغداد کے قید خانے میں اپنے امام کازم کی تم کو عظمت کا احساس ہوگا کہ ابھی قید خانے میں آئی ہے اور ابھی فرسلتہ خالق میں ہے سلوات در محمد و آکھ تو میرے خیال میں میرے خیال میں قرآن میں انہی انبیاء کی داستانیں جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نہش سے اہلِ بیت کی کسی عظمت کو ظاہر کر رہی ہیں پھر جواب دیجئے انبیاء کتنے ایک لاکھ اس میں رسول کتنے تین سو تیرہ اس میں عول العازم کتنے اس میں صاحبِ کتاب اور صاحبِ شریعت کتنے چار سوہ لاکھ میں ٹاپ فورت کے انبیاء ہیں صاحبانِ کتاب اس میں ہیں حضرتِ موسیٰ چھوٹے موٹے نہیں ہیں کرکٹ سمرات میں کتنے ہوں گے دنیا میں اس وقت سوٹی ارسو نا ٹاپ ٹین کی لسٹ بنتی ہے دسویں نمبر پر بھی ہوتا ارے یار وہ ٹاپ ٹین میں بولتے نہیں بولتے ہیں وہ سوہ لاکھ میں ٹاپ فورت میں ہیں حضرتِ موسیٰ سلام اللہ 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 نے ان کو کہہ دیا اے موسیٰ تھوڑا پڑھ لو سلوہ آدھر محمد باہر کی بات نہیں ہے اور میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ اپنے انداز و انداز صحیح صحیح ماذا اللہ انبیاء کی یہ حانت ہو اللہ نے کہا موسیٰ پڑھ لو کس سے پڑھیں صاحب ایک میرا بندہ ہے وہ کون ہے نہیں نہیں اس کے لئے قرآن نے کہا میں کہا رہا ہے کہ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے آپ کہا کیا ہے قرآن نے یہ آیت ہے جس کو میں نے اپنے پاس سے علم دیا ہے اب تو تیہ ہو گئی بات نا کچھ ایسے ہیں جن کو خدا اپنے پاس سے علم دیتا ہے قرآن میں ہے ایک بات خضر کون ہے نبی ہے بحث ہے ہمارے علماء میں کہ خضر نبی تھے کہ نہیں تھے اور اکثریت کا قیل یہی ہے کہ خضر نبی تو نان پیغمبر کو آپ نے اتنا علم دے دیا کہ موسیٰ کو کہا جا کے پڑھ لیجئے یہ شاید اسی لئے ہو کہ کل کو جب کعبے سے نکلتے ہی کوئی بچہ تلاوت کرنا شروع کرے تو یہ نہ کہنا کہ نان پیغمبر کیسے اس طرح کا عالم ہو سکتا ہے سلوات اور محمد خیر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیج دیا جائیے کچھ پڑھئیے بھائی تشریف لے گئے چنانے موسیٰ نے کہا پلیس سر ایڈمیشن لے لیجئے نہ پیرنٹس کا انٹرویو نہ خود موسیٰ کا انٹرویو پہنچتے ہیں کہ نہیں نہیں نو 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 ایڈمیشن نو روم کیوں صاحب وجہ بتائی انکا لن تستطیع معی صبر اس لیے کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اتنا بڑا پیغمبر تاپ فورس کے انبیاء میں آپ بغیر انٹرویو کے ڈائریکٹ آپ نے کہی دیا آپ میرے ساتھ نہیں چل پائیں گے پڑا لکھا آدمی بے دلیل بات نہیں کرتا اس کا جواب بھی دیا حضرت خیز نے کیفا تصبرو علا ما لم تحت بہی خبرہ ہمیں کیسے صبر کر پاؤ گے جس کا تمہیں پاہل بھی نہ ہو آپ بتائیے اتنا بڑا نبی کھلے گا کی نہیں کھلے گا جنب موسیٰ نے کہا کہ صاحب آپ کر تو لیئے آپ دیکھئے ہم چلیں گے ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے ستجد نہیں صابر ہے آپ ہم کو انشاءاللہ صابر پائیے گا اللہ آسی لکھا ہم رہا ہم آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے آپ پلیز ایڈمیشن تو لیجئے اب انہوں نے ایک شرط لگائی پری ایڈمیشن شرط ہے یہ ٹھیک ہے آجائیے بٹ ایک شرط ہے وہ کیا ہمائے معاملے میں بولیے گا مت چپتے رہیے گا اب سمجھ میں آیا قرآن میں ہر چیز ہے ڈھونڈ ہو تو کیا مطلب ہوا آپ چاہے جتے بڑے قابل ہوں اپنی فیلڈ کے رہے ہیں نہیں سمجھے بات وضاحت کروں آپ چاہے جتے بڑے قابل ہوں صاحب کتاب ہیں علالعظم ہیں صاحب شریعت ہیں مگر اپنی فیلڈ کے رہے ہیں جس فیلڈ میں آپ یہاں آئے ہیں ہم آپ سے زیادہ قابل ہیں تو آپ قانون یہ ملا بنا کہ جاہے جتے بڑے آدمی ہو آپ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا جو ہے اس کے اوپر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے بس بہت زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا ہوں اس کی عام سی مثال بہت بڑے آیت اللہ ہیں آپ میں مثال دیکھوں بہت بڑے آیت اللہ ہیں آپ یہ امام بارا بن رہا ہے میرے خیال میں یہ پلر یہاں کے بجائے یہاں ہونا چاہیے آپ کا جواب کیا ہوگا حضور مسلح بتائیے کہاں ہونا ہے وہ جو انجینئر ہے اس کو کہنے دیجئے آپ گئے ساتھ ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈی ایم اس نے آپ کو ایک ٹیبلٹ لکھ دی 500 ایم ڈی میرے خیال میں 250 میں کام چل جائے گا وہ کیا کہے گا باگی تو یہاں سے آپ کو اگر اپنی ہی چلانی تھی مولانا صاحب تو خود علاج کر لیجئے کیا مطلب جو جس مسئلے میں پرفیکٹ ہے اس کی اطاعت ہونی چاہیے آپ نبی کیوں نہ ہوں آپ کو بھیجا گیا ہے اعتراض نہیں کر سکتے سمجھ میں آیا آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے جو نسخہ لکھے یا تو آپ اس کے برابر کے پیلر ڈاکٹر ہوں تب اس سے آپ بحث کیجئے ورنہ جو لکھ دیا اس نے آپ کو ماننا چاہیے آپ انجینئر کے پاس جائیے یا تو ہوتا نہیں آپ بھی پڑھے لکھے ہوں تب بحث کیجئے ورنہ جہاں اس نے جتہ لکھ دیا تو ڈاکٹر کہہ دے ہم چپ ہو جاتے ہیں انجینئر کہہ دے ہم چپ ہو جاتے ہیں جب مرجع کہتا ہے یہ کیسے کہ دیا ساری مظلومیت نہیں مراجع کی طرف آتی ہے ڈاکٹر کی تقلید پر اعتراض نہیں ہے انجینئر کی تقلید پر اعتراض نہیں ہے عالم دین کی تقلید پر سب کو اعتراض ہو جاتا ہے سلام آدھر محمد وعا بھائی جیسے بھائی جیسے مرجع پر اعتراض کرتے ویسے ایمٹی ڈی ایم پر اعتراض کیجئے آپ خلط نسخہ لکھا ہے بہرہ تو آپ جنائے موسیٰ کا علمیشن لوگیا شرط کیا ہوئی بولیے گا مت لہذا اس کو سنیے کہ کیا قرآن نے نسخہ دیا تم سے زیادہ قابل ہے وہ سمجھ رہا ہوگا تم اعتراض مت کرو چلے سام تیہ ہو گیا چلے کچھ دور چلے تھے سب جی آپ جس کشتی میں بیٹھے تھے اسی میں چھیت کر دیا اب اس کو قرآن نے دو طرح سے پڑھا اس آیت کو قَالَا خَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا باز نے مجھول پڑھا باز نے معروف پڑھا چھیت کر دیا آپ نے تاکہ دوبا دیجئے سب کو باز نے معروف پڑھا خَرَقْتَهَا لِيَاغْرُقَ أَهْلُهَا چھیت کر دیا تاکہ ڈوب چاہے سام پڑھا لکھا دیجئے گصہ بھی نہیں آتا اس کو یہ بھی ایک پہچان ہے آپ اس کو گالیاں بکتے رہی ہیں تپے گنی جنابِ خزر نے کہا کہ ہم نے کہا تھا نا ہمارے ذات نہیں چل پاؤ گے ٹھیک ہے صاحب اب نہیں بولیں گے آگے بڑھے ایک لڑکا بجا رہا تھا نکالی تلوار مار دیا اس کو آپ تو بھی بتائیے صاحب نبی آیا علی کو ٹھیک کرنے استاد قاتل ٹھے رہے اَوْ قَتَلْتَ نَفْسًا ایک بلا وجہ بے خطہ معصوم بچے کو بلا وجہ مار دیا آپ نے پراجیب کام کیا آپ نے ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے پھر میں نے کہا نا پڑھا لکھا آدمی تپتہ نہیں گلتا پہچان اس کی ہم نے کہا تھا نا کہ تم جو ہے ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے اب سنیے قرآن کی آیت پڑھئیے خزر نے نہیں کہا کہ آپ کی بولو گے تو نکال دیں گے خزر نے نہیں کہا کہ آپ کی بولو گے تو نکال دیں گے جناب موسیٰ کو خود فیلو ہے یارہ متنے بڑے پیغمبر اب بتاؤ دو بار دھوکہ ہو گیا تو کہنے لگے کہ وَإِنسَأَلْتُكَ اگر اس کے بعد ہم نے کچھ پوچھا فلا تو صاحب نہیں صاحب آپ ہم کو نکال دیجئے گا بس نہ اپنے ساتھ مت رکھئے گا ٹھیک چلے صاحب وہ ایک گاؤں میں پہنچے بھوک بھوک لگی تھی تو اب یہ بھی نہیں تھا کہ مجلس ختم ہوئی ہو تو اشارہ مقید تبرک کیا بٹا تھا یہاں تو ہوتا کہ بھوک لگی ہے وَسِعَزَنْزَا کو کچھ نہیں ملنے والا کہ تبرک کیا بٹا تو آپ بھی خود ہی سمجھ جائے گا تو وہ اشارہ کنایا بھی کچھ نہیں تھا کسی کہاں کہے کہاں بھائی کچھ کھانے کو دے دو کچھ دن فَأَبَوْ آئِنْ يُضَيِّفُهُمَا یعنی بستی نے کوئی قوم ہی پتانے کس ٹائپ کی تھی بستی نے جو ہے وہ انکار کر دیا ان لوگوں کو مہمان رکھنے پر کوئی بات نہیں کوئی زبردستی تھوڑی کسی سکھانا لے لیں گے جا رہے تب تک ایک دیوار تھی جو قرآن کا یہ آئے تھا وہ یہ کہ بلکل گرنے کے مونڈ میں تھی گرا چاہیتی تھی فَأَقَامَ اس کو آو یار اٹھا دیا اس وقت تک تو نہیں بولے لیکن بھوکے آدمی سے آپ کام کروائیے جب اٹھا چکے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ نے فرمایا لَوْ شِئْتَ لَتَّخَدْتَ عَلَيْهِ عَجْرَ اگر چاہتے آپ تو اس کے بدلے میں کچھ اجرت لے لیتے ہیں چنابِ خز نے کہا عیسیٰ ہے تشریف لیجئے ہَذَا فِرَاقُ بَيْنِ وَبَيْنِكَ ہمارے آپ کے بیچ جدائی آگئی اس سے ہم کہنا کیا چاہتے ہیں اس کو یہیں چھوڑیے دس منٹ بعد واپس آتے ہیں صلوات در محمد ایک دو اب اس کو اب توجہ سنیے مخلوقات یہ دوسرا ایک مقدمہ ہوگا ابھی واپس آئے گا اب دوسرا مقدمہ مخلوقات اس کی دو قسمیں ہیں ایک مخلوق وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے ایک مخلوق وہ ہے جو ارادہِ الٰہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے جو مخلوق خدا کریں میں سمجھا سکو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اس کے یہاں ترقی دھیرے دھیرے ہے اس کے ہاں کمال آہستہ آہستہ ہے کھلی کو جانتے ہو کھلی کھلی یہ دیکھو یہ جانتا ہے مضبوط آدمی ہے نا کھلی کھلی مضبوط آدمی ہے نا جس وقت کھلی پیدا ہوئے تھے ان کا سر اتنی مضبوط تھا بولیے کوئی بھی یہ پہت جاتے ہیں یوں دبا دیتے کام ختم ہو جاتا ہے کھلی بلی ہو جاتے ہیں تو یہ کون ہے سسٹم کی بنیاد پر جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے ہاں کمال دھیرے دھیرے ہوتا ہے اس کی میں آپ کو مثال دے دوں دو مثالیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے نمبر ایک اب پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے لطیفہ ہے بچپنے میں سنتے تھے لیکن سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ جسہ نواب صاحب تھے شکار کے شوقین وہ ایک دن گئے جنگل میں تو وہاں جو ہے وہ کسی شیرنی کے یہاں پیدائی سنتی وہ تازہ بلکل بچہ پیدا ہوا تھا یہ نواب صاحب اٹھا لائے تو اس نے آگ کھولی ماں باگ کی جگہ نواب صاحب کو دیکھا ہے نا تو وہ اس کو صاحب شیشی سے دودھ بھی پلا رہا وہ گھول مل گیا نواب صاحب سے نواب صاحب کے ساتھ ساتھ چلتا تھا دیرے دیرے بڑا ہو گیا شیر پورا نواب صاحب کے ساتھ ساتھ رہتا ہے ایک دن نواب صاحب کے تلوے چھاٹ رہا تھا کہیں ٹھیس لگی تھی وہاں ہلکا سا خون رس گیا تھا پہلی بار زبان پر خون کا مزا ملا شیر نے اوپر زبان چڑھائی اب جب زخم پر زبان تکلیف ہوگی نا تو نواب صاحب نے پیر کھینچا جیسے ہی کھینچا شیر غر رہایا نواب صاحب سمجھ گئے بھئی اب جوان ہو گیا خطرناک ہے دیکھئے کبھی کبھی چالاکی یہ ہوتی ہر جگہ تاؤ نہیں کام کرتا نواب صاحب نے کیا کیا چپ چاپ پیر ڈھیلا کر دیا لوگ تھوڑا درد برداشت کر لیں گے چلے گا اب وہ چاٹ رہا ہے چاٹ رہا ہے زبان تو ان کی سمجھتا نہیں ناوگر سے کا ریوالور لاؤ ریوالور آئی پیشانی پر دکھ کے داگ دیا وہ چاٹتا ہی رہے گئے اب ہم نے کہا بھی نواب صاحب جب مار نہیں تھا تو لائے کیوں تھے ان کا جواب کیا ہے جب لائے تھے تب خطرناک نہیں تھا تب بچہ تھا کہا اب کہا خون مو لگ گیا ہے اب رکھنا ٹھیک نہیں ہے یہ کون سا شعر ہے جو سسٹم کی بنیاد پر ہے جس کے ہاں کمال دھیرے دھیرے ہے جس دن پیدا ہوا تھا اس دن یہ نواب صاحبہ کچھ بگاڑ لے لائق نہیں تھا کیوں اس لئے سسٹم کی بنیاد پر ہے ہم نے کہا پید مخلوق دو طرح کے ایک سسٹم کی بنیاد پر اور ایک ارادہ الہی کی بنیاد پر جو ارادے کے بنیاد پر چیز وجود میں آتی ہے وہ کمال پر ہی پیدا ہوتی ہے اس کے لئے ٹائم لیمٹ نہیں ہے اس کی مثال دے یہ سسٹم والا شعر تھا دو سال کے بعد خطرناک ہوا اور ادھار امام کے ساتھ بتتمیزی ہوئی امام نے قالین یا دستر خان کے شعر کو اشارہ کیا شعر وجود میں آیا پیدا ہوتے ہی نگل گیا یہ کون سا شعر ہے ارادہ الہی ایک مثال اور دے دیں سلوات بر محمد دیکھئے دس منٹ آج کا پندرہ منٹ اور پندرہ منٹ کل کا کل آدھا گھنٹہ کٹ ہوتی ہوگی انشاءاللہ سلوات بر محمد میرا جو گاؤں ہے دو گاؤں ہے میری دادی کا گاؤں الگ ہے میرے دادا کا گاؤں الگ ہے تو دادا کے گاؤں میں کوئی رہتا نہیں ہے رہتے ہیں ہم لوگ وہی دادی والے گاؤں میں مارکٹ سے قریب ہیں تو وہ دادا والے گاؤں میں بس عام کے زمانے میں چلے گئے چھوٹا سا باغ ہے اتنا سا یا یہ ماہے رمضان میں چلے گئے ایک کس رمضان کا ایک تابوت ہوتا ہے بھائی سے ہی چلے گئے پرانے زمانے کا مکان تھا خپڑہ وغیرہ چاہے تو ایک دن ہمائے والد مرہوم اللہ بخشے کہنے لگے یار وہ ایک کس رمضان کا تابوت اگر ہے قائدے سے ماتم ہو گیا تو کہیں یہ گر نہ جائے تو بہتر رہنا تو ہے نہیں کسی کو پورا پست کر آکے ایک چھوٹا سا حال بنا لیتے کمرہ بنا لیتے ہیں تابوت اگر ہوت کے لیے تو یہ قوم حملوں کی طرف ہوتی ہے جو ساپ وہاں پکڑتی ہیں کہتے ہیں اس کو مصحر ہاں بنگالی ٹائپ کے تو وہ ان کو ساپ ٹھیکہ دے دیا گیا کہ سارا مکان گرانا اور یہ نقشہ ہے اس طرح سے یہ بنیاد کھوڑنا ہو گیا میں فیضاباد میں رہتا ہوں جمعیراتی آدمی تک فیملی و ایملی ساتھ میں تھی نہیں تو وہ صاحب جمعیرات کو اپنا بیٹھے جب وہاں پہنچے معلومہ سب لوگ وہاں ہیں آج وہاں کام شروع ہوا ہے میں صاحب وہاں چلا گیا تو وہ جو گھر میرا ہے وہ کچھ اس طرح کہا ہے بیس پتچیس پیڑ ہے ہاں کے چھوٹے سے چھوٹا سا باغ ہے اس سے ہو کے گھر میں جانا پڑتا اب جیسے ہی میں باغ میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کسی ڈال پر اتنا بھلا صاحب یوں مرا لٹکا ہے کہیں یوں مرا لٹکا ہے اندر پہنچے تو اتنے سارے انڈے ساپ کے پتہ یہ چلا جو پرانی قدیم مٹی کی دیوارے تھیں جب اس کو گرایا گیا تو اس میں سے ساپ بھی نکلے اور انڈے بھی نکلے گاؤں کے بچے وہ آتے ہیں صاحب ایک انڈہ اٹھایا توڑا اس میں اتنے اتنے سپچے نکلے تو وہ لکڑیوں پر رکھ کے یوں یوں کھیل رہے میں فیضاباد سے گیا شہر سے مجھ کو اتنے تجربہ نہیں میں ڈر گیا کہ صاحب یہ ساپ میرے گھر کا ساپ میرا اگر کہیں اس نے ڈس لیا تو کیا ہوگا تو میں نے ڈا بابا پھیکو کٹ لے گا پھیک یہ لکے مجھ پر ہسنے لگے بونی ساپ کو دیکھو ابھی تو یہ انڈے سے نکلائے ابھی تو اس کی آنکھ بھی نہیں کھلی ہے ابھی یہ کیا ڈس لے گا یہ کون سا ساپ ہے سسٹم والا ابھی تو آنکھ بھی نہیں کھلی ہے ابھی تو یہ دیکھ بھی نہیں رہا کچھ نہیں کر سکتا نا لیکن جو ارادے کی بنیاد پر ہے اللہ نے کہا موسیٰ اپنا ساپ پھیکو جیسے ہی وہ ساپ کی شکل اشدہ کی آیا فورا نگل گیا اب یہ دو مثالیں کافی ہیں مخلوقات کی دو قسمیں ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر ایک وہ جو ارادے الہی کی بنیاد پر جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے ان کے ہاں کمال آہستہ آہستہ ہے جو ارادے الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ کمال پر وجود ہی پاتی ہے موسیٰ اور خضروانہ قصہ یاد رکھیے گا یہ قانون یاد رکھیے گا سسٹم کی بنیاد پر اور ارادے الہی کی بنیاد پر یہ دو چیزوں ہو گئیں اب آئیے تیسری چیز اللہ نے ہم کو اور آپ کو جو پیدا کیا ہے اکاہے کے لئے عبادت کے لئے عبادت کیسے کریں گے ہم نے جو بھی خبردار یہ تو اور شرک ہے تو ہمارا جواب کیا ہوگا ہم کو جو آتا وہی تو کریں گے تو یا تو آپ ہماری اس عبادت کو مان لیجی جیسا بھی کر رہے ہیں اور یا تو آپ آکے بتائیے کہ کیسے عبادت کی جائے تو اب ہماری تو چلے گی نہیں ہے تو اس کو دو صورت ہے یا ہم جائیں کہیں اللہ میاں ہوں ان سے بات کر کے ہیں کیسے کرنا ہے یا اللہ میاں خدا ہے ہم اپنی کسافتوں کی بنیاد پر اس تک نہیں جا سکتے وہ اپنی لطافتوں کی بنیاد پر ہم تک نہیں آ سکتا تو نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں نہ وہ اب ضرورت ہے یہاں پر ایک میڈیٹر کی ایک میسنجر کی ایک پیغامبر کی ایک درمیانی رابطے کی لیکن اس میں بھی شرط ہے کیا نوری ہونا چاہیے اور ہمارے جیسا دکھنا چاہیے دیکھئے ہمارے جیسا دکھنا اور ہے ہونا اور ہے نوری کیوں ہونا چاہیے تاکہ وہاں سے پیغام لے سکے ہمارے جیسا دکھنا چاہیے تاکہ ہم سے بات کر سکے ہو گئی نہ بات تو اب یہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اس نے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تو اب ایکچول میں ہدایت کی ذمہ داری کس کی ہے بولیے اللہ کی نا وہ خود نہیں آئے گا تو کسی کو بھیجے گے نا ایک قانون یہ ہے کہ جو جس کا کام کرے گا اس کے صفات کا مظہر ہونا چاہیے الحمدللہ کوئی مقدمہ مقدمہ نہیں مثال دے رہا ہوں میرا جو ہے وہ فیضاباد میں کوئی مقدمہ چل رہا تھا اچانک وکیل صاحب جو ہے وہ غائب ہو گئے تب تک قبل و کعبہ مانونہ منور صاحب دیکھ گئے وہاں کسی کام سے ارے میں نے کہا بھائی بہت امدہ آگئے ہمارے وکیل صاحب ذرا سا پہل کر دو تو ان کا جواب کیا ہوگا کوئی چھوٹا موٹا وکیل کر لیجئے تاریخ لے کے گھر جائیے آپ میں کیا کروں گا تو تاریخ بھی اگر لینا ہے تو اسی ٹائپ کا آدمی ہونا چاہیے اممہ کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک ہاتھ ہے اٹائک ہے کیا ہے تب تک وسیعہ سن صاحب پہنچ گئے ارے مانونہ صاحب دیکھ میں کیا دیکھوں گا آپ کسی کمپاؤنڈر ہی صحیح اس کے پاس چاہیے آپ تو جو جس کا کام کرے گا اس کو اس کے صفات کا آئینہ دار ہونا چاہیے ہو گئی بات رسول اللہ خود کوئی چیز نہیں ہے اس کو سنی آپ رسول اللہ خود کوئی چیز نہیں ہے میں اپنی جیب سے کہہ رہا پڑھئے وہ آیت کیا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ ختم ہوگی جو ہے وہ کیا ہے رسول ہے اس کے بھیجے ہوئے جب اس کے بھیجے ہوئے ہیں تو جو صفات اس کے ہیں وہی صفات رسول اللہ میں ہونے چاہیے اس ڈیفرنس کے ساتھ کہ اس کے صفات اینِ ذات ہیں ان کا اپنا نہیں ہے وہ عطا کرنے والا یہ قبول کرنے والے نہ عطا کرنے والا بخیل ہے نہ قبول کرنے والے کا ذرف تنگ ہے سمجھ میں آگئے ہیں تو اب اگر اللہ صادق تو رسول اللہ صادق اللہ مرید رسول اللہ مرید اللہ متکنم رسول اللہ متکنم یہاں تک آگئے ہیں اب رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے اور ہدایت کون کرے گا بولیے کہ یا تو وہ قیامت تک رہے اور یہ کام کرے یا ایک ایسا سسٹم بنا کے جائیں کہ جن کا قول ان کا قول جن کا فین ان کا فین جن کی سلو ان کی سلو جن کی جنگ اور وہی سسٹم ہے جس کے لئے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا تو اب رسول اللہ کے بعد علی آئیں گے تو وہی سارے صفات علی کے اندر بھی ہوں گے نہیں ہوں گے وہ صادق تو یہ صادق وہ مرید تو یہ مرید وہ متکلم تو اللہ کے صفات میں ایک صفت کیا ہے وہ مرید ہے مرید کا کیا مطلب صفاتِ ثبوت یہ پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے مدرسے میں آیا کرو صلوات بر محمد مرید کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جس چیز کا ارادہ کر لے قرآن نے کہا سبحانہو اذا اراد شیئن ان یقول لہو کون فیقون وہ جب جس چیز کا ارادہ کرتا ہے کہتا نہیں ہے ارادہ کرتا ہے کہ کہے وہ چیز ہو جاتی ہے تو اب جو اس کے نمائندے ہیں ان کے اندر بھی یہی صفتیں ارادہ ہونی چاہیے کہ نہیں جب یہ بات سمجھ میں آئے گی تب سمجھ میں آئے گی کہ ایک اشارے پر دوبا سورج پلٹتا کیسے ہے جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تب سمجھ میں آئے گا کہ ایک اشارے پر چاند کے دو ٹکڑے ہوتے کیسے ہیں جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کیا ہے دیکھو سب پانی ہے ہمیں خور سے دیکھو چوتھے مہمہ قصہ ہے نا ہیرے جواہاں ارادہ کیا ہاتھ کا دھوان ہیرے جواہاں ہے رات میں سمجھ میں آ گئی نا تو یہ تین مقدمات ہو گئے نمبر ایک موسیٰ اور خضر کی داستان نمبر دو جو ارادے کی بنیاد پر چیز وجود میں آتی ہے وہ کمال پر ہوتی ہے نمبر تین اہلِ بیت ارادہِ الٰہی کا مظہر ہے یہاں تک آپ آئے نا یہ بات بکی ہے نا اہلِ بیت ارادہِ الٰہی کا مظہر اب واپس چلیے پہلے قصے میں موسیٰ اور خضر والے میں اس میں خدا نے کیا کہنا چاہا معاذ اللہ صاحبِ شریعت صاحبِ کتاب قرآن میں پوری داستان نقل کر کے موسیٰ کو قیامت تک کے لئے معاذ اللہ بحزت کرنا مقصود ہے پھر کیوں وہی جو میں نے شروع میں وہی داستان جگہ پانے کے قابل ہوئی ہیں جو کسی نحج سے اہلِ بیت کے کسی مسئلے کو صاف کر رہی ہیں آپ کی سمجھ میں کیا آیا اس قصے سے کہ اگر وقت کا موسیٰ ہی کیوں نہ ہو صاحبِ شریعت حلالعظم پیغمبر ہی کیوں نہ ہو اگر علم کم ہے تو تین قدم سے زیادہ موسیٰ جیسا آدمی صبر نہیں کر سکا نکال دئیے گئے نا تو قانون کیا ملا کہ اپنے سے زیادہ عالم کے ساتھ کم علم والا تین قدم سے زیادہ ہو گئی نا بات اب اس کو میں کہیں بتا نہیں سکتا حوالہ میرے پاس نہیں ہے میرا بچپنا تھا جب گھر کا محرم کرتے تھے تو میرے دادہ محرم وہ بھی عالم تھے جو ہے وہ انہوں نے قصہ پڑھا تب کہاں سے پڑھا ذہن میں محفوظ ہے کہ ایک دن مولا کائنات تک خطبہ دے رہے تھے دورانِ خطبہ کوئی صاحب آ گئے انہوں نے مولا سے ایک سوال کیا مولا نے کہا ان سے پوچھ لو باز میں حسن ہے باز میں حسن ہے نہیں میرے فرزن سے پوچھ لو وہ پوچھ کے چلے گئے بچپنا تھا جب چلے گئے تو مولا نے کہا پہچانا کون تھے ہاں بولیے پہچانا کون تھے کہا خیضر تم خیضر کون ہے سنیے آپ کہاں جا رہی مجلس خیضر کون ہے جن کے ساتھ تین قدم موسیٰ نہیں چل سکے وہ خیضر آتے ہیں اہلِ بیعت کے ہاں حسین سے پوچھ لے تو حسین کون ہے خیضر سے بلے ہیں کے نہیں ہیں واقعے کربلا کل سنا چکا رسول اللہ نے بھی بیشین گوئی کی علی نے بیشین گوئی کی ابو حزر نے بیشین گوئی کی سلمان نے بیشین گوئی کی کابل احبار نے بیشین گوئی کی ہائینہ کو کل والی مجلس ذہن میں علی کو پتا نہیں تھا کہ کل کو کیا ہونا ہے مولا کائنات کو پتا تھا کل کو کیا ہونا ہے آج چودہ سو برس کے بعد ہم جیسے جاہل لوگ اتتا قرآن سے سمجھ لیتے ہیں کہ موسیٰ کا علم کم تھا خضر سے تین قدم نہیں چل پائے تو غسین کون ہے فخر خضر امام سجاد کون ہے فخر خضر علی کو پتا ہے کہ میری بیٹی کو ایک خضر نہیں دو خضر کے ساتھ چلنا ہے بس ختم ہو گئی مجلس علی کو پتا ہے میری بیٹی کو مدینے سے کربلا تک ایک کربلا سے مدینے تک دوسرے خضر کے ساتھ تھوڑا سا علم کم ہو گیا موسیٰ کا فیل ہو گئے اگر زینب کا علم کم ہو جائے تو یہ دو قدم نہیں چل پائیں گی ضرورت ایجاد کی ماں ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اسی میار پر زینب کا علم ہو جس میار پر امامت کا علم ہے حسین کا علم ہے سجاد کا علم ہے یہ کیسے ہوگا چودہ میں آئے نہیں یہ ارادہ الہی کے مزار ہیں جو چیز ارادے کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے علی نے ارادہ کیا میرا علم زینب کے اندر آئے زینب آن میں غیر معلمہ ہوگا سلوات بر محمد وعا آپ سمجھے آپ ابن عباس نے کہا آپ جائیے ان کو مت لے جائیے زینب عام عورت نہیں ہے زینب کو وہ سسٹم قائم کرنا ہے کہ جس کی بنیاد اور اب بات آج نہیں بڑھ سکتی کل بڑھاؤں گا انشاءاللہ جس کی بنیاد پر میرے بھائی کے قربانی رائے گا نہ ہونے پائے اور یہ زینب کی حکمت عملی ہے کہ آج تک غدیر کا انکار کرنے والوں نے کر دیا فاطمہ کی مسئیبت کا انکار کرنے والوں نے کر دیا آدمی غم حسین کا منائے یا نہ منائے کرولہ کے انکار کی حمد کسی میں نہیں ہے یہ حکمت کس کی ہے اسی عالم غیر معلمہ کی کتنا چاہتی تھی اپنے بھائیوں کے بس دو چملے اور ختم و دعا انشاءاللہ کل سے مسائب میں آپ کو سیری ہو جائے گی خدا نے چاہا تو مقصد آتا ہو گیا ہے کتنا چاہتی تھی اپنے بھائی کو دنیا میں یہ مجلس اوپر جا رہی ہے نا عورتیں سن رہی ہیں نا ماں کے لیے بیٹے اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا ہے نا لیکن ایک اکیلی یہی عالم غیر معلمہ حضرت زینب ہے ادھر ماں مو کے پاس جاتے ہیں اجازت نہیں ملتی ماں کے پاس آتے ہیں جاتے کیوں نہیں ہو اب انہیں کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے بچاروں کے لیے بہرحال جیسے بھی ہوا درخواست کی اجازت مل گئی اونو محمد میدان میں آ گئے روایت میں صرف اتنا لکھا ہوا جو موتبر کتابیں ان میں یہ ہے گئے اتنوں کو قتل کیا اور شہید ہو گئے لیکن آگے جو بعض بزرگ فرماتے ہیں جو جناب زینب کی بات ہے اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں آج بھی چھوٹے چھوٹے بچے بابا جناب زینب کی عمر چھپن سال ہے امام حسین کی عمر کرتی ہے ہاں ففٹی سیون جناب امام حسین کی عمر کرتی ہے ففٹی سیون جناب زینب ایک سال چھوٹی ہے جناب امام حسین سے کرتی ہوئی ففٹی سکس دس سال کا بچہ ان کا ہوگا آٹھ سال کا بچہ ہوگا ان کا نہیں 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 بچے کچھ چیزیں آ گئی ہیں جوان اولاد زینب چھپن سال کی خاتون کے بیٹے کتے بڑے ہوں گے چلے گئے میدان میں امام حسین نے خبر سن لی اب سنیے ہاں کسی کی چوان اولاد ہے اور اس کو قلق نہ ہو اس کو غام نہ ہو مسئلہ یہ ہے تو بعض بزرگوں کہنا ہے کہ امام حسین گئے لاش لے کے آ گئے لاش رکھ دی گئی سب ہر گریہ کر رہی ہیں سب سے پہلے کس کو ہونا چاہیے اور ماں کو نا آسان اور سنا دیں یہی بھتیجے کے کیا حسین کی یہی بھتیجے کے جب معاملہ تھا یعنی علی اکبر کا تو روایت کہتی ہے آئی صاحب پہنچی ہے لاش کے اوپر جو تاریخ میں جملہ لکھا ہے اکبر کے لاشے پہ اپنے ہاں پہ گرایا فرمانے لگی یا علی اتنی کل تو حاضر یو مامیہ اے بیٹا کاش میری آنکھوں میں آج بینائی نہ ہوتی میں تم کو اس حال میں نہ دیکھتی بھتیجے کے لیے یہ حال ہے تو اپنی اولاں بھی کتی محبت ہوگی مگر بعض بزرگوں کو کہنا ہے تو کسی کو احساری لاش رکھی ماں زینب تو ہاں ہی نہیں اب جو تلاش کرتی ہو دیکھا تو اپنے خیمے میں وہاں سر سجدہ خالق میں ہے خدا ہماری قربانی کو قبول کر لے حق ادا نہیں ہو سکتا جناب زینب کا واقعہ خدا ہماری قربانی کو قبول کر لے روایت کہتی ہے کہ اس خاتون نے جا کے کہا بی بی تمہارے بچوں کے لاش کے آئے ہیں اپنے بچوں کے جنازوں پر نہیں جاؤ گی جملہ جانتے ہیں کیا فرمایا فرماتی ہے ماں ہوں ماں ہوں میرے سینے میں ماں کا دل ہے ہو سکتا ہے بچوں کے جنازوں پر جاؤں میری آنکھ سے آنسو نکل آئے میرا بھائیہ میرے آنسووں کو برداشت نہیں کر سکتا ہے آج چلیے آج نہیں جریہ کیا نا اس کے بعد ماں واقعہ آئے ہیں اللہ اکبر اور سنا دیں آپ کو کیا ہے کربلا کی خواتین چناب اسمائیل بس یہ آخری بات چلیے چناب اسمائیل کو لے کے ابراہیم گئے نا کہاں زبا کرنے کے لیے اللہ نے بچا لیا کہتے ہیں کہ یہاں ہلکا سا نشان آ گیا یہ چلائے دیں ہلکا سا نشان آ گیا روایت کہ اچھا ایدھر کمبک شیطان نے اپنا کام کر دیا تھا تو ایک شک تو ہی گیا تھا جیسے ہی ابراہیم اسمائیل کو لے کے آئے نظر پڑھ دی اسمائیل ابراہیم یہ کیا ہے کہو قربانی پھر کیا ہوا کہو دنبہ آ گیا جنابِ حجرہ نے کہا تو اور اگر دنبہ نہ آتا تو بس پر خالیت تیسی باتا ہے کم میں زبا کر دیتا مجھ کو حکم خود آتا دنبہ نہ آتا تو میں زبا کر دیتا مجھ کو حکم خود آتا ابراہیم تم اسمائیل کو زبا کر دیتے ہاں زبا کر دیتا صرف یہ سوچ کے اگر دنبہ نہ آتا تو میرا بیٹا زبا ہو جاتا روایتیں کہتی آگا بخارہ دیا چنابِ حجرہ بیمار پڑ گئی کیا پہچانے گا آدھر کربلا کی قواتین کو چنابِ حجرہ بیمار پڑ گئی اور یہی ذہن ہے اگر دنبہ نہ آتا تو میرا بچہ زبا ہو جاتا تیسرے دن سوچ سوچ کے کہ مر جاتا اور حجرہ کا انتقال ہو گیا اور یہاں زینب کا حال کیا ہے جب سرے آنے لگے سب کے بڑھ کے بھائی کا سر لے لیا اور جب بیٹوں کا سر لینے والا کوئی نہیں تو کسی نے کہا کیا ان کی اممہ نہیں ہے فرمایا ان کی ماں میں زندہ ہوں مگر میں اپنے بھائیاں کا ماتم خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما مزید عزا اہل بیت کی توفیق کرامت فرما جب تک زندہ ہیں اندر اہل بیت سے وابستا رکھ مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما یا اللہ ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آقا کے غلاموں میں شمار فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین